خود کو اسی ستون سے باندھ لیا تھا تاکہ بارگاہ رسالت میں ان کا قصور معاف ہو جائے اور یہیں ان کو قبولیتِ توبہ کی بشارت ملی جذب القلوب میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں اسی ستون کے پاس ادا فرماتے اور نمازِ صبح کے بعد اسی جگہ تشریف فرما ہوتے استوانہِ سریر استوانہِ سریر جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ستون ریاض الجنہ میں جالی شریف سے ملا ہوا ہے یہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاب فرماتے تھے آپ کی چارپائی یا بستر مبارک یہیں لگایا جاتا تھا استوانہِ محرس استوانہِ محرس جسے استوانِ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں یہاں حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر نمازیں ادا فرماتے اور اکثر راتوں میں اسی مقام پر بیٹھ کر حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کرتے تھے یہ ستون ریاض الجنہ میں جالی شریف سے ملا ہوا ہے استوانہِ وفود استوانہِ وفود بھی ریاض الجنہ میں جالی شریف سے ملا ہوا ہے یہاں حضورِ اکرم سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات فرماتے تھے مقامِ صفہ بابِ جبریل سے مزد شریف میں داخل ہوں تو چند قدم آگے داہنی جانی ایک چبوترہ پیتل کے کٹہرے میں گھیرا ہوا ہے جسے صفہِ مسجد کہتے ہیں جہاں وہ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رہتے تھے جن کا کوئی گھر بار نہ تھا نہیں وہ اہل وعیال رکھتے تھے ان صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اصحابِ صفہ کہا جاتا ہے صفہِ مسجد جس کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آج کل مسجدِ نبوی شریف الحمدللہ رات بھر کھلی رہتی ہے اس لئے آپ کو کافی وقت ملے گا جب بھی آپ کو موقع ملے ان تمام مقدس مقامات پر نماز ادا کریں اور دعا کریں جب تک مدینہِ طیبہ کے حاضری نصیب ہو ایک سانس بھی بیکار نہ جانے دیں ضروریات کے سوا اکثر وقت مسجد شریف میں باتحارت حاضر رہیں نماز و تلاوت و درود میں وقت گزاریں دنیاوی بات چیت کسی مسجد میں جائز نہیں تو یہاں اس کی جسارت نہ ہو اس کا خصوصی خیال رکھیں اگر ہو سکے تو قرآنِ مجید کا کم از کم ایک ختم مدینہِ منورہ میں کر لیں کہ یہ باعی سے فضیلت ہے کہ یہاں ہر نیکی ایک کی پچاس ہزار لکھی جاتی ہے مدینہِ منورہ میں روزہ نصیب ہو تو یہ سعادت ہے خصوصاً گرمی میں تو کیا کہنا کہ اس پر وعدِ شفاعت ہے لہذا عبادت میں کوشش کریں زیادہ کھانے پینے سے بچیں اور جہاں تک ہو سکے صدقہ کریں خصوصاً مدینہِ شریف کے ضرورت مندوں پر روزِ انور کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے جیسے کعبہِ معظمہ یا قرآنِ مجید کا دیکھنا تو عدب کے ساتھ اس کی کسرت کریں اور درود و سلام عرض کریں حضرتِ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری مسجد میں چالیس نمازیں اس طرح ادا کرے کہ کوئی نماز اس کی فوت نہ ہو تو اس کے لئے دوزخ اور نفاق سے آزادی لکھ دی جاتی ہے آج کل مدینہِ منورہ میں تقریباً دس دن قیام کا موقع ملتا ہے لہذا چالیس نمازیں بلا ناغہ مجد شریف میں ادا کریں سحی العقیدہ سنی غیر فاسق امام مل جائے تو اپنی جماعت قائم کر لیں ورنہ تنہا پڑھیں بدعقیدہ شخص کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھیں ہر نماز کے بعد یا کم از کم صبح و شام مواجہِ اقدس میں سلام عرض کرنے کے لئے ضرور حاضر ہوں قبرِ اطحر کو ہرگز پیٹھ نہ کریں اور حد تل امکان نماز میں بھی ایسی جگہ نہ کھڑے ہوں کہ پیٹھ کرنی پڑے روزِ انور کا نہ تواف کریں نہ سجدہ نہ اتنا جھکیں کہ رکو کے برابر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اعتاعت میں ہے جنت البقی کی حاضری جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ گوھر بار کی حاضری سے فارغ ہو لیں تو اب جنت البقی کی زیارت کے لئے تشریف لے جائیں جنت البقی مدینہ منورہ کا وہ قبرستان ہے جس کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے اس میں تقریباً دس ہزار صحابہ کرام اور بے شمار تابعین تبے تابعین اولیاء کاملین علماء اسلام آرام فرما ہیں گزشتہ چودہ سو برس میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار خاص اور مقبول بندے اس قبرستان میں مدفون ہوئے جنت البقی کا پورا احاطہ مقامِ عدب ہے روزِ اقدس کی زیارت کے بعد سب سے پہلے جنت البقی حاضر ہو کر اہلِ بقی کی زیارت کریں یہ قبرستان مسجدِ نبوی شریف کی مشرقی سمت گمبدِ خضرہ کے سامنے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ترقی دور تک اس قبرستان میں مختلف قبے بنے ہوئے تھے انہیں نجدی حکومت نے مسمار کر دیا ہے اب ان بزرگوں کے مزارات کا تعین بہت دشوار ہے کہ کہاں کس کا قبہ تھا نجدی حکومت نے ماسٹر پلان کے تحت بے شمار مزارات کو شہید کر کے راستہ بنا دیا ہے اگر آپ اندر تشریف لے گئے تو ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں کسی صحابی یا کسی ولی کے مزار پر آپ کا قدم پڑ جائے اس لئے بہتر ہے کہ آپ دروازے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو کر پہلے تمام مدفونین مسلمین کی زیارت کا قصد کریں اور یہ پڑھیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم لنا صلف وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ لَاہِقُونَ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لِأَهْلِ الْبَقِيِّ بَقِيءِ الْغَرْقَدْ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ تم پر سلام اے قوم مؤمنین کے گھر والو تم ہمارے پیشوا ہو اور ہم انشاء اللہ تعالی تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ بقی والوں کی مغفرت فرماء اے اللہ ہم کو اور انہیں بخش دے پھر خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضوی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا قصد کریں اور یہ پڑھیں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا ثالث الخلفاء الراشدین السلام علیکہ یا صاحب الہجرتین السلام علیکہ یا مجہدہ جیش الحسرت بالنقد والعین جزاک اللہ عن رسولہ وعن سائر المسلمین رضی اللہ تعالی عنکہ وعن الصحابت عجمعین اے امیر المؤمنین آپ پر سلام اور اے خلفاء راشدین میں تیسرے خلیفہ آپ پر سلام اے دونوں حیرت کرنے والے آپ پر سلام اے غزوہ تبو کی نقد و جن سے تیاری کرانے والے آپ پر سلام اللہ آپ کو اپنے رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بدلہ دے آپ سے اور تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو اس کے بعد دروش شریف سورہ فاتحہ آیت القرسی قل ہو اللہ شریف وغیرہ پڑھ کر ان سب کا ثواب تمام اہل بقی کی نظر کریں اور دعا کریں جب تک آپ مدینہ منورہ میں قیام کریں بقی کی حاضری کا احتمام رکھیں خصوصا جمعہ کے دن شہدائی احد کی بارگاہ کی حاضری اگر موقع ملے تو آپ مدینہ منورہ کے مقدس مقامات کی بھی زیارت کریں جیسے جبل عہد مدینہ منورہ سے شمالی جانب تین میل کے فاصلے پر یہ مقدس پہاڑ ہے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرمایا یہ ہم کو محبوب رکھتا ہے اور ہم اسے محبوب رکھتے ہیں یہ پہاڑ جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہی احد ہے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جب اس پر سے گزرو تو اس کے درختوں سے میوہ کھاؤ اور اگر نہ ملے تو اس کی گھانسی ہی استعمال کرو لہٰذا آپ بھی جو پھل پتے میسر آئیں استعمال کریں سنتین ہجری میں احد پہاڑ کے دامن میں حق و باطل کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی تھی اسی غضوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے چچا سید الشہدہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے تھے یہ بڑا احاطہ جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس میں حضرت سید الشہدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے ان کے قریب ہی بائیں جانب حضرت سیدنا عبداللہ ابن جحش اور حضرت مزہب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام فرما ہیں ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرات شہداء احد میں سے نہیں ہیں اس احاطے سے تقریباً دو سوہات کے فاصلے پر مغرب کی سمت باقی شہداء احد مدفون ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے آپ حضرات تمام شہداء احد کے حق میں فاتحہ پڑھ کر عیسال سواب کریں اور دعا کریں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو بہت محبوب تھے اس لئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنا کر دعا کریں مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد مدینہ منورہ کی تاریخی مسجدوں کی بھی آپ زیارت کریں خصوصا مسجد قبا یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جسے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمایا مساجد سراسہ یعنی مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اخصہ کے بعد یہ سب سے افضل مسجد ہے اسی مسجد کی شان میں سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لَمَسْجِدُنْ اُسْسَا عَلَا تَقْوَا مِنْ اَوَّلِ یَوْ مِنْ اَحَقُّوا اَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَا اَنْ يَتَطَحَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَحْرِينَ بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرِ اللہ کو پیارے ہیں ترمزی شریف کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدِ قبعہ میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے نیز بخاری شریف میں ہے کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو سوار یا پیادہ مسجدِ قبعہ تشریف لے جایا کرتے تھے یہ مسجدِ قبعہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ کے جنوب میں مسجدِ نبوی شریف سے تقریباً چار کیلومیٹر دوری پر واقع ہے آپ مسجدِ قبعہ ایسے وقت حاضر ہوں کہ مکروح وقت نہ ہو اور وہاں نماز ادا کرنے کی فضیلت حاصل کر سکیں مسجدِ جمعہ قبعہ کے نئے راستے میں یہ مسجد پڑھتی ہے ہجرت کے موقع پر قبعہ شریف میں چودہ روز قیام فرمانے کے بعد قبعہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہوئے جب بنو سالم کی بستی میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو یہ جمعہ کا دن تھا حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ یہیں ادا فرمایا تھا یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجدِ جمعہ ہے آپ اس مسجد کی بھی زیارت کریں اور اگر مکروح وقت نہ ہو تو وہاں بھی نماز ادا کریں مسجدِ قبلتین یہ مسجد مدینہ منورہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر وادیِ عقیق اور بیرِ رومہ کے قریب واقع ہے تاریخِ اسلام میں یہ مسجد ایک اہم واقع کی علامت ہے ایک مرتبہ حضورِ اقدرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلِ بنی سلمہ میں تشریف لے گئے تھے وہیں زہر کا وقت ہو گیا تو بنو سلمہ کی مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے اس وقت ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا اور حضورِ اقدرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف قبلہ ہو جائے ابھی دو ہی رکعات نماز ادا فرمائی تھی کہ خانِ قعبہ کے قبلہ ہونے کی وحی نازل ہوئی اور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حالتِ نماز ہی میں بیت المقدس سے خانِ قعبہ کی جانب رخ فرما لیا اسی لیے اس مسجد کو مسجد القبلتین کہتے ہیں یعنی دو قبلوں والی مسجد بعض حضرات وہاں جا کر بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں یہ بالکل غلط ہے نماز باطل ہوگی وہاں بھی قبلہ صرف بیت اللہ شریف ہی ہے مسجدِ ذوالخلیفہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجدِ ذوالخلیفہ ہے مدینہِ منورہ سے مکہِ معظمہ آنے والے یہیں سے احرام بانتے ہیں اسی مقام سے حضور اکرم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا ابیارِ علی بھی یہی ہے آپ بھی یہاں حاضر ہوں مساجدِ سبا سلا پہاڑی کے دامن میں غزوہِ خندق اسلام کی مشہور جنگ برپا ہوئی تھی وہاں پہلے سات مسجدیں تھیں اب پانچ ہی باقی ہیں اور مسجدِ فاطمہ کے نشانات ہیں مسجدِ عثمان کی جگہ نشدیوں نے رول بنا دیا ہے ان مساجد کی تفصیل یوں ہے مسجدِ فتح یہ سب سے بلندی پر واقع ہے جنگِ خندق کے دوران تین دن تک اس مقام پر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور وہیں فتح کی بشارت ہوئی تھی اس لئے اسے مسجدِ فتح کہتے ہیں مسجدِ سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجدِ فتح کے قریب بائیں ہاتھ کی جانب ہے مسجدِ ابوبکرِ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجدِ سلمانِ فارسی سے دعا ہاتھ کی جانب سرکھ سے متسل ہے مسجدِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجدِ ابوبکرِ صدیق کے بائیں جانب کچھ پیچھے ہے مسجدِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد فاروق کے پیچھے ایک چھوٹی مسجد تھی جس کے اب صرف نشانات باقی ہیں مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد فاطمہ کے بائیں جانب پہاڑیوں کے دامن میں ہے غالباً جنگ خندق کے موقع پر جہاں جہاں ان مقدس صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے خیمے تھے ان مقامات پر یہ مسجدیں بنا دی گئیں انہیں مساجد احضاب بھی کہتے ہیں مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی اکثر تاریخی زیارتوں کو نجدی حکومت نے شہید اور مسمار کروا دیا ہے تاہم امارت نہ رہنے سے اس شاک کے لئے کیا فرق پڑتا ہے ان رحمت والی فضاؤں کو کون بدل سکتا ہے اس شاک تو ان متبرک فضاؤں کی زیارت کر کے بھی وہی فیض با لیتے ہیں جب مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کا دن آئے تو اس دن پہلے جنت البقی کی زیارت کر لیں اسی طرح عیسالِ ثواب کریں جیسے پہلے آپ کو بتایا گیا پھر وقت رخصت مواجہِ انور میں حاضر ہوں اپنی اور دوسروں کی طرف سے سرابہ رحمت حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخری بار صلات و سلام عرض کریں اور جو کچھ مانگنا ہے ان نعمتوں کی عطا کا سوال کریں اور جو عرض کرنا ہے جی کھول کر عرض کر دیں کہ یہ نادر موقع اور یہ خاص لمحات پھر میسر آئیں کہ نہ آئیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کا سوال کریں عرض کریں کہ آپ کی یہ حاضری قبول ہو اور بار بار حاضری کی اجازت کا بھی سوال کریں پھر آپ حضرت سیدنا صدیقِ اکبر اور حضرت سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو کر انہیں سلام عرض کریں اور ان سے بھی رخصت ہوں وہ تمام آداب کے کعبِ معظمہ سے رخصت میں گزرے مرہوز رکھیں اور سچے دل سے دعا کریں کہ الہی ایمان و سنت پر مدینِ طیبہ میں مرنا اور بقیِ پاک میں دفن ہونا نصیب فرما اللہ تعالی اپنے حبیبِ کریم علیہِ افضل الصلاة والتسلیم کے صدقِ اور طفیل ہمیں ان کی سچی محبت اور ان کا سچا عدب عطا فرمائے اور انہی کی محبت اور انہی کی تعظیم پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین یا ارحم الراحمین بجاہِ نبی سید المرسلین علیہِ افضل الصلاة و اکمل التسلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فضل ربی ہے عطا ہے انہی کی ورنا فضل ربی ہے عطا ہے انہی کی ورنا اتنے اسباب کا بننا میری قسمت تو نہ تھی اتنے اسباب کا بننا میری قسمت تو نہ تھی موسیقا 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 موسیقا